بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مرید کے کیا حقوق ہے مرشد کی ذمہ ہے کہ مرشد جو ہے اس کو کس طریقے سے اب لے کے چلنا چاہیے مریدوں کو آج ہم اس پر بات کریں گے اس لئے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے اور امتحانی پرچے کی دو سوال ہیں ایک سبر کا سوال اور دوسرہ شکر کا سوال اور ان سوالوں کا جواب جو ہے انسان کا حال بھی بن جائے اس کا قال بھی بن جائے اس کے لئے مرید اور پیر کا تعلق جو ہے وہاپس میں وابستہ ہونا ضروری ہے تو اس تعلق کے وابستگی کے بعد جو ہے اب یہ یہ سبر اور شکر حال اور قال دونوں بنتا ہے کہ صرف قال جو ہے وہ نافع نہیں ہے بلکہ حال بننا ضروری ہے تو وہ اس تعلق کے بغیر ممکن نہیں اب جب یہ تعلق قائم ہوتا ہے تو حقوق کو فرائض آئید ہوتے ہیں کچھ فرائض ہیں جو مرید کے ذمہ ہیں اور فرائض کی ادائیگی سے مرشد کا حق ادا ہوتا ہے کچھ فرائض مرشد کے ذمہ ہیں اس کی ادائیگی سے مرید کا حق ادا ہوتا ہے تو گزشتہ درس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ وہ جو ہے فرائض جو کہ مرید کے ذمہ ہیں جب وہ ان فرائض کو ادا کرتا ہے تو شیخ کا اور پیر و مرشد کا حق ادا ہوتا ہے آج ہم بات کریں گے ان فرائض پر جو شیخ کے ذمہ ہیں شیخ جب ان کو ادا کرتا ہے تو مرید کا حق ادا ہوتا ہے اس کے ادائی پہلا حق یہ ہے پہلا عدب مرشد کے لیے ہے کہ تصیح نیت ہو کہ وہ سب سے پہلے اپنی نیت کو سچا کرے کہ جب اللہ تبارک و تعالی خلق کے الہی کا کام اس کی ذمہ لگا دیں اور مخلوق کو اس کی در رجوع ہو اور مخلوق اس کی در متوجہ ہو اور خلق کے خدا ایک فیض عام اس سے لینے کے لیے بڑھے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ اس منصب پر جو ہے ہائر کر لیا گیا اللہ نے اس پر مجھے فائز کر دیا ہے اب اللہ مجھ سے یہ کام لینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کے اندر نیت کو جھانکے اس کے اندر دنیا تلبی کی کوئی نیت نہ ہو خالص یہ نیت ہو کہ اللہ نے مجھے اس منصب پر قبول کر لیا اور یہ خلق خدا کو جو میرے تر رجوع ہو رہا ہے یہ اللہ ان کی تربیت اور فیضان میرے ذریعے سے جاری کرنا چاہتا ہے تو اپنی نیت کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے کہ اللہ اس دل کو جو ہے تو پاک کر دے اور جو میں کروں وہ خالص تیرے رضا کے لیے ہو اس میں غیر کا کوئی شائبہ نہ ہو یہ پہلا جو ہے یہ ذمہ داری شیخ پر یہ اور دوسری ذمہ داری یہ دوسری ذمہ داری شفقت شفقت اس کو اپنے مریدوں پر ایسی ہو کہ جیسے باپ کو اولاد پر ہوتی ہے یعنی باپ سے بڑھ کر شفقت اولاد پر کس کو ہوگی اس درجہ کی شفقت جو ہے پیر و مرشد کو اپنی مریدوں کے ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ یہ چاہیں کہ کسی بھی لمحے میں یہ میرے مرید جو کسی نقصان اور مزر راستے کی طرف نہ جائیں بلکہ نفع کے راستے اختیار کریں جب یہ ہمدردی اور یہ جو شفقت کا درجہ اس شائب کو حاصل ہوگا اب اس کا فیضان اللہ تعالیٰ ان کے آگے مریدین تک پہنچائے گا لہذا شفقت جو انتہا درجہ کی ہو اور تیسرا صوبت یعنی ان مریدوں کو صوبت مہیا کرے یعنی ان کے درمیان بیٹھے اپنی خلوت خانے سے نکل کے ان کے درمیان بھی بیٹھے ان سے بات چیز کرے ان میں بیٹھ کر اپنا فیضان ان کے طرف پہنچائے ان پر توجہ کرے اس توجہ کا نتیجے میں فیضان اس کی طرف جائے جیسے مرغی جو ہے وہ انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے اور بیٹھ کر توجہ دیتی ہے درمیان میں کچھ وقت کے دن نکلتی بھی ہے چلتی پھرتی بھی ہے دانہ چکنے کے بعد پھر دوبارہ آ کے اس پر بیٹھ جاتی ہے تو نتیج ہے کہ اکیس دن بائیس دن کے بعد بچے نکل آتے ہیں تو یہ صحبت جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ صحبت مہیا کرے یہ نہیں کہ ہر وقت اپنے خلوت خانے میں پڑھائے اور مرید کو جب ملنے کا موقع نہیں ہے کوئی ایسا وقت نہیں کہ مریدین اس کے پاس آ کر جمع ہوں تو یہ نہیں وہ ہونا چاہیے بلکہ جنہ بغدادی رحمت اللہ نے اپنے خلوت خانے سے نکل کے مریدوں میں آکے جب بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ میری تنہائی کے اندر دو رکعت تمہارے ساتھ اس جلوت کے اندر بیٹھنے سے افضل ہیں تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہ بیٹھتا میں ان دو رکعت کو ادا کرتا لیکن گو ہے کہ خلوت کی جو دو رکعت ہیں میری جو خالص رجوع اللہ کے ساتھ ہیں خوش و خضو کے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ بیٹھنا تمہارے ساتھ بات چیز اور گپ لگانا یہ دو رکعت سے افضل ہے اس لئے میں تمہیں آئے ہوں تو صحبت جو ہے وہ مہیا کریں اور تیسرا جو ہے تربیت زیادہ کہ جب صحبت ہے اب تربیت اس تربیت کا حرس ہونا چاہیے کہ میری مریدوں کی تربیت کروں جیسے انسان اپنے جسم و جان کے اندر کوئی کونہ خدرہ جو ہے وہ ٹیڑا رہنے نہیں دینا چاہتا بلکہ ایک ایک نوک پلک اپنے چیرے کی اور کپڑی کی سٹ رکھنا چاہتا ہے بلکہ اسی طریقے سے وہ سوچیں یہ جو میری اولاد کی طرح میرے مریدین ہیں ان کے اندر بھی میں نظر رکھوں اور نگرانی کروں کہ اس پر کونسی اخلاق ایسے پیدا اور جبورے ہیں کونسا ایسا لاستہ اختیار کر بیٹھے کونسی ایسی بات انہوں نے کہہ دی ہے جو بعد اس کو فیوچر میں غلط لے جائے گی فورا تربیت کریں فورا ان کو ٹوک دے گا نہیں یوں نہیں یوں ہے تو گیا کہ یہ تربیت کا جو خواد جو یہ جذبہ و حرص رکھے تاکہ مریدین کے بلکل ایک گویا کہ پر کاٹتا رہے جس سے یہ بلکل وہ بیرس ہو کر چلتے رہے تاکہ اصل منزلوں کے آسان اور ایک آقی یہ لکھا ہے کہ للہیت للہیت کا مطلب یہ ہے کہ مریدین کے مال اور پیسے پر نظر نہ ہو وہ بلے جتنا بھی دنیا دار ہو جتنا پیسے والا ہو اس کی نگاہ نہ ہو بلے بادشاہ وقت آ کر مرید ہو جائے لیکن اس کی بادشاہت اس کے پیسے پر کوئی اس کی نگاہ نہ ہو نگاہ اس کی اللہ پر ہو اور یہی سوچیں کہ اس کی میں جو خدمت کروں گا اللہ کے لئے کروں گا اور یہ اگر بادشاہ وقت ہے تو ایک ایسا بادشاہ بن جائے کوئی جو کے ولی بھی ہو تاجر ہے تو ایک ایسا تاجر بن جائے جو اللہ کا ولی بھی ہو یہ مدرس میں استاد ہے ایک ایسا استاد بن جائے جو اللہ کا ولی بھی ہو وہ اس کو ولایت و معرفت کے راستے تیہ کرانے کہ اس کو فکر ہو یہ فکر نہ ہو کہ اس کا مال پیسہ جو ہے اس پر نگاہ ہو اور یہ مجھے اس سے کوئی منافع مل جائے یہ اس پر نگاہ نہ ہو تو کہہ اس درجی کے اس کے اندر لیلائیت ہونی چاہیے اور پھر اس کے اندر جو ہے ملاتفت ہو لطف و کرم لطف و کرم ہو کہ مطلب ہے ان کے ساتھ اتنا یعنی اپنے مریدوں کے ساتھ بے تکلف ہو مریدوں کے ساتھ اتنا یعنی اتنا آسانی یعنی ریچے بل ہو کہ مرید بالکل آسانی سے اس سے بات پوچھ سکے آسانی سے اس کے ساتھ بیٹھیں یہ نہیں کہ بالکل ایسا خوشک اداد سے بیٹھا ہو کہ جناب کبھی چہرے پر مسکراتی نہ ہو ایسے دبزب اور روب کے ساتھ بیٹھا ہو کہ مرید بالکل خوفزدہ رہے نہیں بلکہ ان کے ساتھ مزا کرے خوشگپیاں کرے ان کے ساتھ بالکل بے تکلف ہو جائے تاکہ بالکل بے تکلفی سے وہ اپنے جو احوال ان کے سامنے رکھیں یا اس بے تکلفی کے اندر وہ اگر کوئی ٹیڑی حرکت کریں تو اس کو فورا ان کی اصلاح کا موقع ملے کیونکہ بے تکلفی مندر تھوڑا بے باک ہو جاتا ہے اس وقت پر سے چلتا ہے کہ اس کی تربیت کتنی کامل ہے اور کتنی ناقص ہے تو گئے ملاتفت رکھے اور ان کے ساتھ خوشگپی کریں یہ اس کے اندر اور پھر ایک حق یہ ہے کہ اس کے حکمت ہو حکمت کا مطلب یہ ہے کہ مرید کی اس پیرامیٹر ایسا ہے اس کی نگاہ میں ہو کہ فورا مرید کی کیفر حالت کو سمجھ جائے یہ کس لیول کا بندہ ہے اگر عظیمت کے درجے پہ جانے کا بندہ ہے اس کو عظیمت کا راستہ اختیار کروائے اگر دیکھیں یار یہ ڈھیلا ڈال رخصت کے راستے پہ چلانا ہے اس کو رخصت کے راستے پہ چلائے یہ نہیں کہ اگر وہ ایسا ہے کہ پانچ نوازیں مشکل سے پڑتا ہے تو اس کو پانچ نوازوں پی رکھیں پانچ نوازوں میں اس کو پابند رکھیں اس میں اس کو ہیدر سے ادھر نہ ہونے دیں لیکن اگر دیکھیں کہ اس میں استداد تاجد کی بھی ہے اس میں اشراک کی بھی ہے اس کو اشراک اور تاجد کی طرف لے کر جائے تو یہ اس شیئر کی حکمت بھر ہوگا کہ وہ دیکھ کے اندازہ کریں اور یہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان تھی آپ اسی انداز سے صحابہ کو لے کے چل رہے تھے یہ وجہ کہ بہت سے صحابہ چکو دیاتوں کے وہ بس اپنی ذراعت تیارت کرتے تھے پانچ وقت کی پر پوری پوری نواز پڑھتے تھے اور نبی نے ان کو بھی بشارت جنرل کی دیری تھی دیازہ حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے ایشیس نے آکے کہا کہ دن رات میں کتے نوازیں فرض ہیں فرمایا پانچ کہ پانچ سے زیادہ تو نہیں ہیں فرمایا اللہ انتتوہ اپنی مرضی سے نفلے پڑھو تو ٹھیک ہے صحابہ ملے گا فرض پانچ ہی ہیں پانچ ہی فرض ہے بس صحیح ہے کہہ لے گا پانچ سے چار نہیں ہونے دوں گا اور پانچ سے چھ بھی نہیں کروں گا پوری پانچ بڑھوں گا یہ کہہ کے جانا چل دیا یعنی نبی سے یہ وعدہ کر کے نکل گیا جب جا رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس فرمایا اہلہ مجلس اگر تم نے جنت نہیں دیکھ رہا ہے اچھا ہے اگر تاجید پڑھنے لگ جائے تو ان کو تاجید میں لگا رہے ہیں کیونکہ ان کی استعداد یہی کمال مرشد کا ہوتا ہے کیونکہ مرشد اصل میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے امت کے اندر تو وہ نائب بن کے وہاں علوم نبود پھیلاتا ہے اور صحبت نبود کے اثرات اگر پہنچاتا ہے تو لہذا اس کو بھی اسی پیٹن پر نگاہ رکھنی چاہیے لہذا وہ حکمت کے ساتھ لے کر چلے لہذا کسی کو پانچ نمازوں پہ چلا رہا ہے کسی کو تاجید اشراق پر بھی نظر ہے کسی کو ایک روکوی تلاوت پہ اس کو پکا کر دیا کسی کا پورا پورا پارا ذمہ لگا دیا تو یہ پیٹن مرشد تو یہ حکمت کے ساتھ لے کر چلے تو نتیجہ کیا ہوگا اب یہ وہ مریدین کی حقوق ادا ہوگے اور اس کی طرح سے یہ ذمہ دار جب پوری ہوگی تو یہ سلوک کا رستہ ابور کرنا آسان ہوگا اور منزل سامنے کھڑی اچھا ماشاءاللہ